نوم والقلم وما يسکون 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 نوم وما يسکون نوم والقلم نوم والقلم وما يسکون نوم والقلم نوم والقلم نوم والقلم وما يسکون نوم والقلم نوم والقلم وما يسکون نوم والقلم نوم والقلم نوم والقلم نوم والقلم وما يسکون نوم والقلم وما يسکون نوم والقلم 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 طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں اور ہندوستان میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مصر کی مطابق زندگی گزارنے کے آزادی ہے لیکن کچھ سماج دشمن اناثر ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان خلیج پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیاں سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار لکنوں سے تشریف لائے جمعیت علماء ہند کے قومی جنرل سیکریٹری اور دالونم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالعالیم فاروقی نے نئی بستی واقع عاصف قریشی کی رہائشگاہ خادم ہاؤس پر مناقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا مولانا فاروقی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ سے ایسے سماج دشمن آناصر اور فرقہ پرست طاقتوں کی مقالفت کی ہے انہوں نے بغیر کسی پارٹی کا دلیتوں کے گھر کھانا کھانے کے معاملے میں بی جی پی لیڈروں کے متنازع بیانات کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے اب اس فہرست میں اتر پردیش کے بیسک ایڈوکیشن کی وزیر انوپما جیسوال کا نام بھی شامل ہو گیا ہے انوپما نے جمعہ کو کہا کہ پوری رات مچھر کٹنے کے باوجود وہ دلیتوں کے گھر جاتی ہے تاکہ انہیں سرکاری سہولیات کا فائدہ مل سکے انہوں نے کہا کہ وزراء کے دوروں سے دلیتوں کو تسلیم ملتی ہے انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ نوجوانوں خواتین اور عام لوگوں کے لیے حکومت بنائی گئی ہم نے سماج کے ہر طبقے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کی میں شروع کی ہیں اس کے لیے ہر روز ہر وزیر کافی محنت کر رہے ہیں اب خبر بیہار سے بیہار کے موتیہاری زلے کے این ایچ یا ایٹین کولوہ کے پاس جمعیرات کو بس پلٹنے سے بس میں آگ لگ گئی جس میں بیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے حادثہ جمعیرات کی شام قریب چار وجہ پیش آیا ہے جب بس نمبر یو پی سیونٹی فائی ایٹی ٹو تری ون ٹو موتیہاری کے راستے مزفر پور سے دہلی جا رہی تھی مشرقی چمپارن کے ڈی ایم رمن کمار نے بتایا کہ اسپتال میں داخل سات زخمی مسافروں میں سے چھے لوگوں کو علاج کے بعد چھوٹی دے دی گئی ہے جبکہ حادثے میں شدید طور سے زخمی مسافر زیر علاج ہے ریپورٹ کی مطابق موتیہاری میں موتیہاری بس میں بتیس لوگوں نے بکنگ کرائی تھی لیکن تیرہ لوگ ہی سوار تھے اور باقی لوگ راستے میں سوار ہونے والے تھے ابھی تک صرف سات مسافروں کو ہی محفوظ باہر نکالا گیا تھا اب خبر واشنگٹن سے امریکہ میں ٹرانسپورٹ سیکریٹی کی انتظام یعنی دھماکہ خیز مواد کو چھپائے جانے کی امکان کے اندیشے سے گشتہ موسم گرما سے امریکی مسافروں کے الیکٹرانک آلات کی چیکنگ کو مزید سخت کر دیا ہے متعلقہ حدیداران کے مطابق انتظامیہ چاہتی ہے کہ دیگر ممالک کے ہوائی اڈوں پر بھی امریکہ کا رخ کرنے والے مسافروں کے الیکٹرانک آلات کی چیکنگ کو سخت بنایا جائے جولائے دوہزہ سترہ سے امریکی انتظامیہ نے اندرون ملک تمام پروازوں کی مسافروں سے اس مطالبے کا آغاز کیا تھا کہ وہ اسے تمام برقی آلات کو خصوصی تلاشی کے واسطے اپنے سامان سے نکال دے جن کا حجم موبیل فون سے بڑھا ہو ان میں ٹیبلیٹ برقی کتابیں ویڈیو گیمز کی کنزولز شامل ہیں امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی کی جانب سے جاری نہیں یاد داشت میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ہوای اڈوں سے مطالبہ کیا گئے کہ وہ امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی کی دوہزہ سترہ کی وسط لاغو پالیسی کو اپنا ہے اب خبر اسلام آباز پاکستان کے اہم حساس ادارے ایٹامک انرجی کمیشن پی اے ای سی کی ایک منی بس پر صوبے پنجاب کی زلہ اٹک میں خودکش حملے اور فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جانبہ اور چودہ زخمے ہو گئے ہیں پولیس حقام کے مطابق پی اے ای سی کی منی بس پر جمعیرات کی شام اٹک بسال روڈ پر حملہ کیا گیا زلے کی امرجنسی افسر ڈاکٹر آشفاق نے بتایا ہے کہ ایک سپیڈ بریکر پر جب بس کی رفتار کم ہوئی تو حملہ آور نے اچانک اس پر فائرنگ شروع کر دی اس دوران بس کا ڈرائیور دیلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اتر آیا اور اس نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس سے ڈرائیور اور ایک راہ گیر تعلیم موقع پر ہی جانباک ہو گئے مختول ڈرائیور کمیشن ہی کا ملازم تھا اور اس نے اپنے جان دے کر اپنے ساتھیوں کی زندگیوں کو بچا لیا ہے دھماکے سے منی بس کے اگلے حصے کو شرید نقصان پہنچا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے باروس سے بھری جیکٹ پہن رکی تھی اور وہ خود بھی دھماکے میں موقع پر ہی مارا گیا ہے آخری خبر ترکی سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان کو ان کی تصویر سے پہچاننے والے اور اس کا نام لے کر ان کی تصویر کا بوسہ لینے والے پاکستانی توتے نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے ترکی میں جبکہ صدارتے اور پارلیمان انتخابات کی مہم اپنے زوروں پر ہے ایک پاکستانی کی جانب سے پاکستانی توتے کو صدر اردوگان کی تصویر سے روشناس کروانے اور اس سبز رنگ کی پاکستانی توتے کی جانب سے صدر اردوگان کا پورا نام پکارے جانے اور پھر ان کی تصویر کا بوسہ لینے کی ویڈیو نے دنیا بھر میں اور خاص طور پر ترکی میں دھوم مچا دی ہے اور سوشل میڈیا میں اس ویڈیو کو دیکھنے والے افراد کی تعداد لاکھوں سے بھی پار کر چکی ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت سے پہلے پھر وہی درقاس کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ہماری ویڈیو اس کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نون والقلم وما يسکون